جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بزن خوشت ہوئے جس کے تھنڈے سائے کی قیمت ایک اہد کے خواب ہوئے اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو اے وطن جارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے جارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے جارے وطن اے وطن جارے وطن تجھ سے میری اے تمناوں کی دنیا اپنوں تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا اپنوں اگ میرا کبھی میرے ارادے ہیں بھائیوں میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیری ہے سخن اے وطن جارے وطن اے وطن جارے وطن پاک وطن پاک وطن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی رسولی محمد وعالی و اصحابی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَ قائدین جماعت اسلامی پاکستان اور میرے محترم بائیوں اور نوجوانوں یومِ آزادی کے اس مبارک دن پر میں اہلِ پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ربِ ذوالجلال پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قائم رکھے مستحکم اور خوشال رکھے اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان ایک جغرافیا نہیں ہے پاکستان ایک نظریہ ہے پاکستان ایک پلسپا ہے اور پاکستان ایک کلمہ ہے اور اُو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے آج اگر ہم آزاد ہے تو اس آزادی کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے جدوجہت کیا تھا اور کروڑوں مسلمانوں نے جدوجہت کر کے ہمارے لیے یہ آزادی حاصل کی لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جانوں کی نظرانی پیش کیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر اپنا گر بر چوڑ کر ہجرت کی اور ایک طویل جدوجہت کے نتیجے میں ہمارے لیے انہوں نے پاکستان بنایا میرے بائیوں اور بہنوں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے ایک ایسا ملک ایک ایسی ریاست ایک ایسی حکومت جہاں پر انسان انسان کے غلامی سے آزاد ہو اور صرف اور صرف اللہ ربز الجلال کی اطاعت اور بندگی کیلئے آزاد ہو ایک ایسی حکومت جس کا بنیادی کام بندوں پر اللہ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لایوئی شریعت اس کا نفاظ ہو اس لئے چودہ اگس یہ کفر سے آزادی کا دن ہے چودہ اگس نظام کفر سے آزادی کا دن ہے چودہ اگس ظلم اور جبر سے آزادی کا دن ہے چودہ اگس غیراللہ سے آزادی کا دن ہے تو اس دن کے مناسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اس عظم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ ہمارے بذرگوں نے جس عظیم اور مقدس مشن کے خاطر پاکستان بنایا تھا وہ ایک اسلامی پاکستان خوشال پاکستان ہم ہر قیمت پر اس ملک کو اسلامی بنائیں گے اور خوشال بنائیں گے میرے بھائیو اسلام ایک نظام کا نام ہے اور اس نظام میں ہمارے روحانی مسائل کا حل بھی ہے اور اس نظام میں ہمارے مادی ضررتوں کا حل بھی ہے اسلامی نظام میں ہمارے معیشت کا حل موجود ہے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا حل موجود ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا حل موجود ہے اسلامی نظام میں ہر انسان کے لیے روٹی کپڑے اور مکان کا حل موجود ہے صحت اور تعلیم کا حل موجود ہے اور اس نظام کے موجودگی میں ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کافی ہے مخلوقات کے لیے تو اس کا نظام بھی کافی ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے تو اس کا نظام بھی وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کسی اور ملاوٹ کے ضرورت نہیں ہے اور اسلام ایک بعیب نظام ہے جس طرح اللہ کی ذات ایک بعیب ذات ہے اسی طرح اسلام بھی ایک بعیب نظام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جو کروڑوں مسلمانوں نے جدوجات کی تھی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو ساری انسانیت کے لیے اور دنیا بر کے لیے ایک مینارہ نور ہوگا ایک مارڈل اور نمونہ ہوگا لیکن ایک اتر سال گذرنے کے بوجود بھی وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور جس کے خاطر قادی آدم محمد علی جنہ نے اپنی ساری زندگی قربان کی اور جس کے خاطر لاکھوں لوگوں نے گربار چھوڑ کر ہجرت کی اور جس کے خاطر نوجوانوں نے اپنے جانوں کی نظرانی دیئے ایک اتر سال بعد بھی وہ پاکستان نتیب نہیں ہوا اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں وہی اندیر نگری اور چوپٹ راج ہے تعلیم نہیں ہے اور دو کروڑ سے زیادہ بچے آج بھی تعلیمی اداروں سے محروم ہیں آج بھی پاکستان کا نوجوان روزگار سے محروم ہیں آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے اور مسلوم انصاف سے محروم ہیں حتیٰ کہ میرے پاکستان میں پانچ دریا تو موجود ہے لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا لوڈ شڑنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک باصلائیت قوم سے نوادہ ہے اللہ نے ہمیں مادینیات سے نوادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترہ ترہ کی موسموں سے نوادہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں ساٹھ سالوں میں اٹمی صلاحیت سے نوادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے بہترین جغرافیہ سے نوادہ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ وڑبینک اور آئمیف کا مقرود ہے آخر کیا وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ پھٹ پاتوں پر سونے پہ مجبور ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی ایک بے یقینی ہے ہمارے دانس اور ہمارے یقین میں ان تمام مسائل کا علاج پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے ہمیں دائیں اور بھائیں دیکھنے کے بجائے مدینہ کے طرف دیکھنے کی ضورت ہے کہ اللہ ربز الجلال کے آخری نبی نے وہاں ہمارے لئے مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں ایک نمونہ بنایا ہے ایک مادل بنایا تھا جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا جہاں رات کے اندیروں میں حکمران اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اگر میرے ملک میں کوئی بھوکا سوتا سویا تو مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ مدینہ کی اسلامی ریاست آج بھی صرف پاکستان کے لئے بلکہ ساری دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس لئے آج کا دن ہم نے عظم کرنا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی اسلام اور شریعت کی نور سے منور کرنا ہے اپنے دلوں کے اندر بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے اپنا گھر اپنا اپنا کاروبار اور اپنی مجموعی اجتماعی زندگی کو اور اپنے ملک کی سماجی زندگی کو سیاسی زندگی کو معاشی زندگی کو ہم نے قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگ نہ ہے تاکہ دنیا میں ہمیں عزت ملے اور آخرت میں ہم سب کو جنت نصیب ہو میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لئے کشمیر کے آزادی کا مسئلہ ہے اور جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا یہ پاکستان نامکمل ہے اس لئے کہ قادی آدم محمد علی جنان ہے کشمیر کو پاکستان کا شہرک قرار دیا تھا اور وہ شہرک آج بھی ہمارے دشمنوں کے قبضے میں ہے آج بھی وہاں جدجہدِ آزادی جاری ہے آج بھی وہاں نوجوان مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں آج بھی وہاں بستیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کا آخر انعرہ یہی ہوتا ہے کہ میں پاکستان کا ہوں اور پاکستان ہمارا ہے تو آج کے دن میں اہل پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوشی کے لمحات میں کشمیر کے آزادی کا عظم کرنا ہے میرے بھائیوں اور بینوں آپ سب کا یہی پراز ہے کہ پاکستان کے خاطر جیئے اور پاکستان کے خاطر اپنی صلاحیتوں کو قربان کرے اس ملک سے ہماری محبت اس لئے نہیں ہے کہ ہمارا گھر ہے یہ اس لئے ہے کہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد کی طرح مقدس ہے اس کے خاطر جینا ایک مقدس جہاد ہے اور اس کے خاطر مرنا ایک مقدس شہادت ہے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پوری قوم کو کلمہ وحدت اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایک کریں گے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم رنگ اور نسل کے تمام لکیروں کو مٹا کر اس امت کو ایک امت واحدہ بنائیں گے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کے ہر بچے کو تعلیم دیں گے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس ملک کو کلین بنائیں گے اور خوبصورت اور گرین بنائیں گے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک میں عدالتوں میں قرآن کا نظام ناپس کریں گے ہم اپنے اس ملک میں سود سے پاک معاشی نظام دیں گے ہم اس ملک میں انصاب دیں گے عدل اور انصاب کا نظام وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے اور آج کے دن ہم پاکستان کے دشمنوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے انیس سو پین ساٹھ میں بھی انیس سو اکتر میں بھی انیس سو اٹالیس میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی اور اپنی جان ان کی قربانیاں دے کر پاکستان کو بچایا تھا آج جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشے کر رہے ہیں ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے ہمارے ملک کے اندر سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر لیکن اپنے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور ایک خوشحال اور ایک خوبصورت مستقبل کے لیے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے پاکستان زندہ بات اسلام پائندہ بات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی